سلام علیکم دوستو آپ کو یوٹیوب چلنے میں خوش آمدیگ کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو ہماری کو ہے وہ ایک بائیک ہے آر سکس یاماہا کا آتا ہے یہ سکھ ہنڈڈ سی سی اس کی بیٹری ہے اور اس کی بیٹری کے بارے میں بتائیں گے آپ کو تھوڑی سی کہ پرانی بیٹری جب خراب ہو جائے بغیر میٹر کے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بیٹری خراب ہو گئی ہے اور نئی انبوکسیں کریں گے اور آپ کو بتائیں گے تو پہلے میں اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ 9 ایمپیر بیٹری ہے یہ اور یہ یوکوہاما کی ہے یہ خراب ہو گئی ہے بیٹری یعنی یہ تین سال استعمال ہو گئی ہے 3 years اور اس کے بعد خراب ہو گئی ہے اور اس کو بیسے بھی judge کرنے کی طریقہ بڑا آسان ہے کہ جب اس کی بیٹری یہ پھول جاتی ہے یہاں سے دیکھیں یہ پھولی بھی یہاں سے یہ یہاں سے دیکھیں پھولی بھی ہے اگر آپ یوں کر کے دیکھیں گے تو یہاں سے اوپری بھی ہے تو جب اس میں یہ بھار پان آج ہے تو بیٹری فارے ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو ریپلیس کریں گے نہیں سیوکوہاما کی تو نہیں ملی لیکن ایک اور کمی کی ملی ہے کہ چائنا میں جو وائٹی ایکس نائن بی ایس اس کی جو اب آپ کو یہ نیو بیٹری ہے اور اس کے ساتھ اس کا جو میں وہ سلفیورک ایسٹ بھی ہے بیچ میں یہ اس کا لاؤک ہے یہ سب سے آخر میں لگتا ہے لاؤک اس کا یہ سب سے آخر میں لگے گا اچھا اس کے بعد میں آپ کو بتا دیں تھوڑا سا کہ یہ اس کے سکس سلز ہوتے ہیں 1 2 3 4 5 6 اور یہ ہے جی تی کمپنی کی ہے 9 امپیر 12 وولٹ 9 امپیر جو یامہ کا جو آر ایکس 600 ہے 600 cc بائک اس میں یہ بھلی بیٹری آتی ہے 9 امپیر کی اور اس کے بھی انیشل چارجنگ کیسے کرتے ہیں آپ کو وہ کر کے دکھائیں گے یہ اس کا جو ہے وہ ایسٹ ہے دیکھیں ہر سل کا لیتا ہے 1 2 3 4 5 6 اور اس میں اس کو ڈالیں گے یہ ہوتا ہے sulfuric acid 1.250 specific gravity کا اب اس میں ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو چارج کریں گے کھر ہے یہ اس کی سیل کو اپن کریں گے پہلے یہ اس کے ساتھ اس کی جو ہے وہ دوسری بھی وہ لگے میں اس کو آپ acid pour in کریں گے تو یہ یاد رکھیے گا اب یہ آپ نے ایک سیل اپن کی ہے اب یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا پلاسٹک کا یہ سیل ہے جب اس کو کٹک کر کے اس کا لگے گا اس کے بعد automatically جو ہے وہ جب اس کے اندر جانا شروع ہو جائے گا بہت سیل اس کی جو سیلڈ ہیں وہ کافی سٹرانگ لگی ہوئی ہیں اس میں جو ہے اس کو یہ اس کے تھوڑ سے اپن کر کے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو اس میں pour in کریں گے اس کے اس کے اس کے طریقہ اس کا یہ ہے جی کہ وہ اس کے بعد ہوں میں کریں گے اس کو پوچھ کریں گے سیدھا کریں گے اس اس کے اندر ہیں وہ جو رکھوں گا ہے اس کے اندریں پھر رکھوں گے اس کے اندر اگر سا ہے اس کے اندر جا رہا ہے یہ جا رہا ہے یہ چیز ہے ٹوپٹیس ہاں 532 532 نہیں 532 ہے میں اس میں 2-3 سال پہنچ گیا ہے جب انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس کے بعد اس کو چارج کریں گے اور چارج کو آخر میں اس سرے پرانی بیٹری بھی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ جیسا لکھا ہوئی ہے دو نوٹ اوپن یہ دیکھیں یہ لکھا ہوئی ہے سیم اس سرے پر لگ جائے گی فور ایور کے لیے جب بند ہو جائیں گے پکی لگ جائے گی اس کو اس میں دیکھیں اب اس کا سارا جو ہے وہ ہر سل میں اپنا چلا گیا ہے ئ آر سہر ایک ہم اس کا سارہ سرچ پر پکا خلے گا یہ ہم نے اس کو چارج پر لگا دی ہے ۔ ریڈ ولی پلس پر لگا دی ہے اور بلیک والی میں آئنس پر لگا دی ہے اور ابھی یہ چارجنگ ہو رہی ہے اس کی سمارٹ چارجنگ کر رہے ہیں اس کی ساتھ اور آفٹر ٹوینٹی منٹس انشاءاللہ اس کو ہم پروپرلی اس کو اتار کر اس کی سیل لگا جائیں گے اوپر اور یہ اس میں چارجنگ کا عمل جاری ہے ابھی بیس منٹ کے بعد انشاءاللہ اس کو یہ ہے یہ ریٹنس پہ ہے اور بلیک مائنس پہ لگی ہوئی ہے بھی اس کی چارجنگ ہو رہی ہے اس ساتھ یہ آپ نے غور سے دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ہے یہ چارجنگ ہو رہی ہے بھی یہ اس میں شو ہو رہا ہے یہ چھوٹین پوائنٹ فائی ووٹ ٹوین پوائنٹ سو رہی ہے یہ ایمپیر سے ہیں وہ بھی شو ہو رہی ہیں نیچے دیکھیں 3.4 ایمپیر پہ چارج کریں وہ سکو چارج کر رہا ہے اس کو اس کی چارجنگ جاری ہے اس کو پندرہ سے دیس منٹ کے بعد انشاءاللہ ہم سکارلیں گے اس کو اور اس کے بعد اس کی اوپر جو ہے وہ اس کی سیل لگائیں گے جو سیل اس کی اپنی جو اریجنل ہے وہ علی جو اوپر رکھے وہ ٹوٹلی پروپر سیل ہو جائے گی اور اس کے بعد ہمارا انیشل چارجنگ کا عمل جائے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کی انسولیشن کا عمل ہے اس کو انسول کیا جائے گا یہ اس کی سیل ہے جی اس پہ لگائی جائے گی ابھی سب سے انڈ پہ انشاءاللہ اور ابھی چارجنگ جو ہے وہ آل موسٹ ہو رہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی بلکہ میں کوشش کروں گا کہ اس کے سیل دیکھاؤں آپ کو سیل دیکھیں بیچ میں جو ایسر ہے وہ اس پہ بابل دو اٹھ رہے ہیں سیل کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھ اس میں بھی اٹھ رہی ہے یہ چارجنگ ہو رہی ہے نا اور یہ دیکھ لیں اس میں بھی آپ کو ووٹر لیبل نظر آ رہا ہے اس کا یہ چارجنگ ہو رہی ہے اس میں آپ کو 10 to 15 منٹس انشاءاللہ ابھی آل موسٹ فل چارج ہو گئی ہے اور ابھی ہم اس کو چارج سے اتار دیں گے یہ آل موسٹ فل چارج ہو چکی بھی ہے اور اس کو چارج سے اتار دیں گے انشاءاللہ اس کے اوپر اس کی اوپر ہے وہ سٹرپ لگا جائیں گے جو کچھ کامپنی کی طرف سے آئی ہے وہ لگا جائیں گے انشاءاللہ آل موسٹ چارجنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے اور وہ چکی ہے کمپلیٹ ابھی اس کو جائیں گے ابھی اگر آپ وار سے دیکھیں تو اس پہ 13.5 بولٹ پہ آگئی ہے بیٹری 12 بولٹ بیٹری ہے آل موسٹ یہ فل چارج ہو چکی بھی ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ سٹرپ اس کی جو ہے وہ لگائیں گے انشاءاللہ یہ لاسٹ سٹپ ہو گا اس کا انڈ کر رہیں گے اس کی سٹرپ اور چو اس اس کے لئے آپ اس کو پریس کر دیں گے سر یہ پریس ہو گیا ایک دو پریس ہو گئے ہیں اب آپ کو دو سائٹ سے بھی دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ 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 پھلی پریس ہو گئی ہے ابھی اس کی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند دائی ہوگی اگر آپ کی ویڈیو ماری پسند دائی ہوگی شیئر بھی کریں لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ